اسلام علیکم سیون پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں کارشف احمد فاروقی کے ریپورٹ دی ایسٹر اسکول پی ای سی ایچ ایس جونئر اینڈ سینئر برانچ اور کلیفٹن برانچ کا سالانہ اسپورٹس ٹی کی رنگ رنگ تقریب کا آغاز پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کی کھلاری کائنات امتیاز نے کیا اور ان کے ہمراہ مس فلک شیخانی ڈائریکٹر اے اینڈ کاشان اقبال اور سلمان مصطفیٰ بصیر اور دی ایسٹر اسکول کے سٹاف سمیت والدین اور شرکہ کی بڑی تعداد موجود تھے مس فلک شیخانی نے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ غیر نساب سرگرمیاں اسٹوڈنٹس کی جسمانی نشنما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ڈائریکٹر اے اینڈ کا شان اقبال نے کہا کہ سپورٹس سے جسمانی اور ذہنی نشنما ہوتی ہے ڈائریکٹر اے اینڈ سلمان مصطفیٰ بصیر نے کہا کہ سپورٹس ٹی کا مقصد بچوں میں کھیلوں کا رجوان پیدا ہو الفا ایڈوکیشن نیٹورک کی ذریعہ تمام دی ایسٹر اسکول پی ای سی ایچ ایس جونئر اور سینئر برانچ اور کلیفٹن برانچ کا سالانہ سپورٹس ٹی کا انکات کے ایم سی سپورٹس ٹی کمپلیکس کشمی روڈ کراچی میں کیا گیا جس میں دی ایسٹر اسکول پی ای سی ایچ ایس اور کلیفٹن برانچ کے چھ سو سے زائد طلبات نے بڑی تعداد میں مختلف کھیلوں میں حصہ لیا تقریب کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا قومی ترانہ مارچ پاسٹ پی ٹی ڈسپلی جمناسٹک اور تیکوانڈو کا بھی شاندار اور دلکش مظاہرہ پیش کیا گیا مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں کھلاڑیوں نے برچڑ کر حصہ لیا دیکھیں میرے کال سے جتنی زیادہ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز دوں بچے اتنے صحت مند ہوتے ہیں اور آپ بچوں میں ایکسائٹمنٹ دیکھ رہے ہیں ایک سپورٹ سے کمپیڈیشن ہے اور یہ جمناسٹک کی جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہت مزا رہا ہے خاص طور پر بچوں کی جو یہ اتلیٹکس کے مقابلہ ہیں بڑے آؤٹسٹینڈنگ ہوتے ہیں اس کو لیول پہ ہی بچے آگے نکل کر سامنے آتے ہیں آج آپ نے دیکھا بچوں کی ریس کو کیا گئی ہے بہت دنوں سے بچے تیاری کر رہے تھے ریسز کر رہے تھے پیکٹسز ہو رہی تھی اور آج جب انہوں نے ایکچولی ریسز کر رہے ہیں تو بچوں کے موپر دیکھے خوشی ہو رہی ہے اور بہت ایکسائٹنگ کے ساتھ بچے سب فیچر میں کیا پورچنٹیز دینا چاہیے فیچر میں بس یہی کر رہے ہیں کہ ہر روز ایک چھوٹا سٹیپ لے رہے ہیں تاکہ صدیت کے یہاں سے ہم لوگ اچھے لیول پہ جمناسٹ نکال سکیں اچھے لیول پہ اتلیٹس نکال سکیں جو پاکستان کو ریپریسن کر رہے ہیں لیکن ہر بندہ اپنا اپنا اگر کام پورا کرے گا تو کام بہتری ہوگی ٹھیک ہے 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 تو ہم جمعیسز کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور ہر سال ہم نیشنل کی اورجنائز کرتے ہیں جمعیسز کے لیول کے ان بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے ان گیمز کا ہونا اور کیا سمجھتے ہیں کہ سکول لیول پر جو گیمز ہو رہے ہیں اس کا انقاط بہت رہی ہے بیسے تو سکول لیول پر جتنے پورا جانوری میں ہمیں پتہ ہے ہر جگہ سپورٹس دیز ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کے اندر عمر کی کوئی لیمٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس عمر کے بچہ کریں اس عمر کا بچہ نہیں کریں اس عمر میں تو جتنا سپورٹس آپ اس عمر کے اندر انٹریڈیوز کر دیں گے اس کا اتنا بڑا ایمپیٹ آگے جا کے آئے گا اور چھوٹی عمر میں تو زیادہ سپورٹس سے بچوں کو فیملیر کرنا چاہیے ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ صرف کرکٹ فوٹبول تک نہ رہ سکے بلکہ باقی چیزوں پر بھی ٹرائے کریں اچھا کافی بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف سال میں ایک ہی سپورٹس ڈے بنایا جاتا ہے کیا نیزن ہے اس کا کہ زیادہ بھی ہونے چاہتے ہیں کہ کافی سپورٹس ڈے دیکھیں ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ آگنائز کرنا ایک بڑی ایکسرائز ہوتی ہے بچے بڑی ٹریننگ کرتے ہیں پورا ایک دو تین افتے لگتے ہیں جس میں وہ اس کی پیپریشن کرتے ہیں سو بار بار سپورٹس ڈے کرنا مشکل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپورٹس کے لیے صرف ایک ہی دن ہے ایکشلی یہ کام تو وہ ہے جو ہمارے خیال سے ہر روز ہونا چاہیے الفا میں تو ہم ہر روز بچے کو سپورٹس پروائیڈ کرتے ہیں ہاں سپورٹس ڈے ایک دن ہوتا ہے لیکن سپورٹس تو ہر روز ہونا چاہیے اچھا سر یہ بھی بدا دے گئے کہ اکثر سپورٹس ڈے کے موگے پر ہم دیکھتے ہیں بہت سے سپورٹس ڈے میں ٹھول ہوں بہت ایمپورٹنٹ ہے ایسٹر میں بھی الفا میں بھی یہ چیز بلکل نورمل ہے اور اگن سپورٹس ڈے میں تو ہے ہر وقت ہر روز صبح سے لے کے دوپیر تک جب تک سکول چل رہا ہے وہاں پر ایک پروپر ٹرین نرس کا ہونا وہاں پر فرس ٹیٹ کا انتظام ہونا اسی طرح سے اس طرح کی کسی ایونٹ ہو کوئی فیلڈ ٹرپ ہو چاہے وہ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں کسی سائنس اگزیبیشن میں کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو ان کے پاس ہمیشہ فرس ٹیٹ کا پروپر سسٹم ہونا چاہیے کم از کم ایک پروپرلی ٹرینڈ مندہ ضرور نہ ہو چاہیے آخری سوال آپ سے کروں گا ایلفہ ایڈیوکیشن نیٹورک جو ہے یہ مختلف سپورٹس کی میں کافی آگے بہت کچھ کرتا رہتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک پیٹرن بنانے گا ہے کہ کراچی میں یا سین میں جتنے سپورٹس ہوں کی بگننگ یہی سے ہوگی ایسا مطلب میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم لوگی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ نئے سے نئے چیزیں لے کے جائیں اور کوئی اور نہیں کر رہا سب ماشاءاللہ کر رہے ہیں بس یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بات صرف ایلفہ تک رسٹکٹیڈ رہے یہ وہ کام ہے جو کہ سب کو کرنا چاہیے اور سپورٹس کو اور سے اور انکاریج کرنا چاہیے ماشاءاللہ باقی سکولز کالجز بھی یہ کام کر رہے ہیں لیکن امید یہ ہے کہ یہ چیز سب جگہ پر اور فلوٹ ہوتی رہے جہاں تک نہیں نئی چیزیں انٹریڈیوز کرنے کی بات تو بھائی ہمارا ایم ہے ہمارا ویجن ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ اس جگہ پر اس شہر میں اس ملک میں نئی سے نئی چیزوں کو انٹریڈیوز کرنا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک